تم خوش ہو؟ اب تو آہل میں بہت خوش ہے پہچاننے لگا ہے سارم کو میرے سوال اپنے بہت ہوئی ہے تم خوش ہو؟ حرومی بچاہ جانتیوں بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تم خوشش کروکے سارم کو خوش رکھو اسے بے پناہ محبت ہو جس کا وہ حق دار ہے اور کوشش کرنا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہ آئے کیونکہ اگر کوئی تیسرا شخص محبت کے درمیان آ جائے نا تو محبت کے سارے طاقت لے جاتا ہے آپ کیوں گے رہی ہیں ماں ہونا بیٹی کی اس لئے تمہیں اچھا برا سمجھانے کی کوشش کرو سارم تمہیں نہیں لگتا کہ رومی کے گھر والوں کو وہ تابش کے گھر شفت نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں ایکشلی میں نے یہ مشفار دیا تھا رومی کو کہ اپنے گھر والوں کو اس گھر میں شفت کر دیں مجھے ایسے خیال آیا تو پوچھ لیا لیکن اگر رومی اس کے گھر بار بار جاتی آتی رہے گی تو اس کی چیزوں سے یا اس کی بہت ساری یادیں ہیں اس سے تو اور اٹریکٹ ہوگی تابش اس کو اور یاد آئے گا اور تمہیں تو چاہیے اس کی یادوں سے اسے نکالو تم تو اگر موقع دی رہے اسے وہ جس جگہ بھی جائے گی جہاں بھی ہوگی تابش کی یادیں اور اس کی محبت اس کی ہر چیز سے جڑی ہیں اس کی سب سے بڑی مثال تو آئل ہے کیسے بھلا پائے گی وہ تابش کو رگریکٹ ہو رہے تھو آئل کو لے کر اسی بھی چیز کو لے کر ایکشلی نہیں آئل تو مجھے اپنی وجود کا حصہ لگنے لگا بہت اٹیش ہوگی ہم اس سے ہم الگ بات ہے اس کی ماں کو میرے لئے کوئی فیلنگز ہی نہیں آتی ہلو ہلو سارم آپ آفیس میں میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا آپ کو مجھے پوچھنا تھا کہ میں آج یہیں رکھ سکتی ہوں اپسلوٹلی میں امی کو بتا دوں گا بہت مجھے پوچھنا تھا کہ بلانچ کر لیا ہے آپ نے نہیں وہ مہام کا باہر کھانا کھانے کا دل کر رہا تھا تو ہم لوگ ریشنون چلے گئے تھے وہیں بلانچ کر لیا تھا آپ نے آپ کو بہت کیا ہے پھر بات بی بات ہوتی ہے بہت خدافز موسیقی